نمشکار دوستوں میں ہوں ایجے چودری آز آپ کے سامنے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور میں تنوں آزم بات کرنے والے ہیں جنرل سائنس کے چیپٹر فور کے بارے میں مانو روک جو ہیں ابھی چل رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ساتھ نوٹس بناتے جائے گا جتنے بھی میٹپون فیکٹ ہیں جو پسلے سالوں کے ایکزام میں آئے ہوئے ہیں ان سبھی کو ان میں شامل کرنے کا پریاس کیا گیا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے شیئر ضرور کیجئے گا اب بات کرتے ہیں چیپٹر فور اور اس میں ہم دیکھیں گے وائرس جنیت روک کے بارے میں دیکھیں سب سے پہلے آتا ہے ڈینگو ڈینگو کا نام آپ نے سنا ہے کئی بار ہوا بھی ہوگا ڈینگو کو ہڈی توڑ بخار کا جاتا ہے ہڈیاں ٹوٹتی ہے جیسے پوری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہو روکارک کون ہے اس کا یہ وائرس کا نام ہے آربو وائرس یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے روکارک جو ڈینگو کا ہے وہ آربو وائرس ہے جبکہ ریبیز جو ہے ریبیز کا وائرس ہوتا ہے ریبڈو وائرس تو آپ دھیان میں رکھے گا ریبیز ریبی سے ریبڈو اور ڈینگو سے آربو ایسے یاد کر سکتے ہیں کہ جو ابو ہے ابو کس کو کہتے ہیں فادر پتا جی کو ابو ہمیسا ہاتھ میں ڈانگ لے کر کے رکھتے تھے ابو آربو سے ابو کیا لے کے رکھتے تھے ڈانگ ڈانگ سے ڈینگو واحق کون ہوتا ہے یہ تو وائرس ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے واحق کون ہوتا ہے یہ مادہ ایڈیز ایجپٹائی یہ اس کا واحق ہے اس مچھر کی وجہ سے اور اس مچھر کی وجہستہ کیا ہے کہ یہ ہمیسا سفید پانی جو ساف پانی ہے اسی میں رہتا ہے گندے پانی میں اس میں یہ نہیں رہتا دوسری بات یہ ہمیسا دن میں کٹے گا اس کے شریر پر دھاریاں ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں گے یہ اس کی پیچھانے کا طریقہ ہے جب بھی آپ کو دن میں اس طرح کا مچھر دکھے جس پر شریر پر دھاریاں ہو اس لیے اسے ٹائگر مچھری بھی کہا جاتا ہے کسے مادہ ایڈیز ایجپٹائی کو اور یہ ہمیسا دن میں کٹے گا اور ہمیسا ساف پانی میں رہے گا جب بھی آپ کو یہ مچھر دکھیں تو اسے ختم کر دیں مار دیں ورنہ پھر آگے ڈینگو تیار ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے شریر میں پلیٹوں کی سنکیہ ہے وہ لگاتار کم ہوتی زیادی ہے جس سے روگ پر تیروں تک شمتا ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اب دیکھیں اس کے بعد میں سیکنڈ ہے ریبیز ریبیز کو ہائیڈرو فوبیا بھی کہتے ہیں فوبیا ورڈ کا مطلب ہوتا ہے بھے یا ڈر اور ہائیڈرو کا مطلب ہوتا ہے جل تو ریبیز میں جل سے ڈر لگتا ہے جو بھی روگی ہوتا ہے جل بیتی بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے جل سے ڈرنا پانی سے ڈرنا پانی سے ڈر لگتا ہے اس میں کس کی وجہ سے ہوتا ہے ریبڈو وائرس کی وجہ سے اسے اسٹریٹ وائرس بھی کہا جاتا ہے کون کون سا اس کا وہاں کو سکتا ہے پاگل کتا کارتا ہے پاگل کتے کی وجہ سے ہو سکتا ہے سوار اور چمگادر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے UK اور US یہ جو کنٹریز ہیں United Kingdom یعنی بیٹین اور امریکہ وہاں پر ریبی سب سے زیادہ چمگادر کے کاٹنے سے ہوتا ہے اپنے یہاں بندر کے کاٹنے سے بھی ہو جاتا ہے سور کے کاٹنے سے بھی ہو جاتا ہے سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاگل کتے کے کاٹنے سے اس میں روگی پاگل ہو جاتا ہے اور لگاتار کتے کی طرح ہی جی باہر نکالتا ہے پانی سے اس کو ڈر لگتا ہے فوبیا ہو جاتا ہے سیسٹم کون سا پرباویت ہوتا ہے نروس سیسٹم منوشے کا تنطری کا تنطر پرباویت ہوتا ہے خود پر جو کنٹرول ہے وہ سماپت ہو جاتا ہے اس کے لیے سیرپ جو دوائی ہے یہ ٹکا نہیں یہ سیرپ ہے یہ جو دوائی ہے ARV یہ دی جاتی ہے اس میں یہ دوائی ہے یہ اور اس کے طریق جو ٹکا ہے ریبیز کا اس کی خوز کی تھی لویس پاسٹر نے اور ریبیز اگر ہو جاتا ہے تو یہ سو پرسنٹ گھاتک روگ مانا جاتا ہے مرتیوں تک ہو جاتی ہے تو سو پرسنٹ گھاتک روگ ہے کون سا ریبیز اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں پیلیا کے بارے میں پیلیا جو ہوتا ہے اس کا کارن کون ہے یہ بھی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے ہپیٹائٹس بھی یہ اس کا وائرس ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیلیا ہوتا ہے پیلیا یعنی سریر میں توجہ ہماری سکن ہے آنکھ ہے یورین ہے سب کچھ پیلا ہوتا ہے یورین بھی پیلا آئے گا توجہ ہے یہ بھی بلکل پیلی پڑنے لگ جائے گی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہے پرباویت انگ کون سا ہوتا ہے اس میں جو سب سے زیادہ پرباویت جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیور یعنی یکرت اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں ایٹس کے بارے میں سب سے میتپون ٹوپک ہے ایٹس میں سے کئی بار کیسے نہ پوچھے جاتے ہیں ایٹس کی فول فورم کیا ہوتی ہے ایٹس کو لکھتے ہیں اے آئی ڈی ایس ایکوارڈ ایمونو ڈیفیسینسی سنڈروم دیکھیں ایٹس جو ہے یہ اپنے آپ میں ایک روگ نہیں ہے اپنے آپ میں یہ ایک روگ نہیں ہے یہ روگوں کا ایک سموہ ہے اس کا جو وائرس ہوتا ہے اس سے ہماری ڈبلو بی سی جو ہے جو ہماری روگ پرتی رو دک شمتہ جو ہے جو کسی بھی وائرس یا جیوانوں کو روکنے کا یا ختم کرنے کا پریاس کرتی ہے اسے ڈبلو بی سی جو ہے اس وائرس کو پکڑ نہیں پاتی اس کا جو وائرس ہوتا ہے ایچ آئی وی ریٹرو وائرس اسے بہو روپیہ وائرس بھی کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ بھیج بدلتا ہے جس کان سے یہ اسے پکڑ نہیں پاتی کہ یہ ہے کیا سمجھ یا کیا ہے یہ اور دیرے دیرے ویکٹی جو ہے وہ آنے کو بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اس کی جو ڈبلو بی سی یعنی روک پرتی رو دک شمتہ ہے وہ لگاتر کم ہوتی جاتی ہے ہلکا سا موسم چینج ہوا اس ویکٹی کو نیمونیا بن جائے گا کبھی اسے بن جائے گا ٹی بی کبھی کچھ کبھی کچھ وہ ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے تھوڑی سی سمجھیا اور بیمار ہوں اور دیرے دیرے کرتے 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 کچھ سالوں میں اس کی مرتیو ہو جاتی ہیں یعنی مین چیز یہ ہے کہ اس میں ہماری جو ڈبلو بی سی ہے اسے ختم کرنے کا کام کرتا ہے یہ وائرس روک پرتی رو دک شمتہ ویکٹی کی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اور دیرے دیرے ویکٹی انہ کو بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور انت میں مرتیو کو پرابت نیچ پوئنٹ ایٹس ایک روگوں کا سموہ ہے ویسو ایٹس دیوست مناتے ہیں ایک دسمبر گوم وائرس ہے ایچ آئی وی اسے ریٹرو وائرس بھی کہتے ہیں بہو روپیا وائرس بھی کہتے ہیں پر بھاویت انگ کون سا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے پرتی رکشات اندر ڈبلو بی سی اور ڈبلو بی سی کے اندر یہ ہوتی ہے ٹی لیمفو سائٹ یہ کم ہو جاتی ہے اسے ہیلپر کوشکائیں بھی کہتی ہیں لکشن کیا ہے روک پرتی رو دک شمتہ کم ہو جاتی ہے لگاتار بیمارے کو شکار ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو سورن بتایا سنکرمن کس کس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایڈس کس کس کو ہو سکتا ہے ایک تو سنکرمن سوئی کی وجہ سے جیسے مان لیے ایک ویکتی کو ایڈس ہے اسے ٹکا لگایا گیا انجیکشن لگایا گیا اور اسی سوئی سے کسی اور کو انجیکشن لگا دیا تو اسے ہو جاتا ہے بلڈز مان لیے جیسے ایک ویکتی کو ایڈس ہے اس کا بلڈڈ کسی اور کے چھڑا دیا اسے ایڈس ہو جاتا ہے اگر کسی ماتا کو مان لیجی یہ روگ سے گرسیت ہے تو اس سے جو بچہ ہوگا اس بچے کو بھی ایٹس ہو جاتا ہے اے سرکشت یون سمندھ ہے اس سے ہو جاتا ہے اور اس کے اطرق سب سے مہت پون جو ہے ہو سکتا ہے یہ آپ نے سنا بھی نہ ہو وہ ہے استنپان سے اگر ایک ماتا کو اگر کسی مہیلہ کو یہ روگ ہے اور اب وہ کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے بھلے اس بچے کو اب تک روگ نہیں ہے وہ اور اس بچے کو اس نے دودھ پلائے اور اس ماتا کو اگر یہ روگ ہے تو استنپان سے بھی یہ روگ اس بالک کے اندر ہو سکتا ہے یہ آئی ایس میں کیسے نائیوہ ہے دوہزار سات آٹھ میں پوسہ آئے گی استنپان سے بھی ایٹس ہوتا ہے یہ آپ دھیان میں رکھے گا سنکرمیت سوئی سے رکت کے عدان پردان سے ماں سے بچے میں ایس سرکتی یون سمندھ سے اور استنپان سے اب اس کے کچھ ٹیشٹ ہیں یہ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں ایلیسہ ٹیشٹ ہوتا ہے اس کو پہچانے کی دیکھئے سرو میں اگر کوئی ویکتی جانس کرے کہ اس ہیٹس ہے یا نہیں ہے تو سرو کے تین مہینے تک تو لگ بگ یہ پکڑ میں ہی نہیں آتا مطلب اس کا جانس میں ہی نہیں آتا ہے کہ اس ویکتی کو ایٹس ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے ایلیسہ ٹیشٹ انجائم لنکڈ ایمون سولوینٹ ایسنگ یہ اس کی فول فارم ہے آپ دھیان میں رکھیں ایلیسہ ٹیشٹ ہوتا ہے سب سے پہلا ٹیشٹ یہی ہوتا ہے پراتمک ٹیشٹ اب وہ سو پرسینٹ اس کو کنفرم کرنے کے لیے پھر ہوتا ہے ویسٹن بلوک ٹیشٹ ویسٹن بلوک ٹیشٹ یہ اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہوتا ہے اس لئے اس کا نام ہی ہے کنفرمیٹنگ ٹیشٹ اور اس کے بعد میں روک کس گتی سے فیل رہا ہے کس سپیڈ سے بڑھ رہا ہے اسے کہتے ہیں پی سی آر تکنک تو یہ تینوں ہی ہے یہ جو شبدالیاں ہے ایلیسا ٹیشٹ ہے ویسٹن بلوک ٹیشٹ ہے پی سی آر ٹیکنک ہے یہ سب کس سے سمجھ دیتے ہیں ایڈ سے سمجھ دیتے ہیں اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں اس کی دعا کے بارے میں تو اے جیٹیڈ دعا ہے نیویرہ پائن ہے یہ سب اس کے نام ہیں علاج جو اس کا کیا کہلاتا ہے اے آر ٹی اینٹی ریٹرو وائرل تھیرپین یہ اس کے علاج کا نام ہے انٹی ریٹرو وائرل تھیرپین نیانترن پرتیک کیا مانا جاتا ہے لال فیتہ آپ نے ایڈز کا دیکھا ہوگا جو پرتیک ہے اس کا نیانترن کا پرتیک مانا جاتا ہے وہ جو لال فیتہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ دھیان میں رکھے گا اس کی دعا کون سی ہے اے جیٹی نیویرہ پائن یہ الگ الگ دعائیں ہیں اس کی علاج جو اس کا کہلاتا ہے وہ ہے انٹی ریٹرو وائرل تھیرپین اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں سوائن فلو اور برڈ فلو کے بارے میں سوائن فلو جو ہے یہ دوزار نو سے اور برڈ فلو ہے دوزار پانچ سے ہمیں یہ دونوں ہی وائرس سے ہوتے ہیں کیوں سے کس حساب سے آتا ہے کہ سوائن فلو کس وائرس سے ہوتا ہے یہ ریٹرو کے اگزام میں یہ تھا دوزار بارہ تیرہ والے اگزامیں ایچ ون این ون سوائن فلو سوائن سے یاد رکھے گا سور تو سنکرمن سور کی وجہ سے ہوتا ہے مرگی کی وجہ سے وائرس کون سا ہوتا ہے H1N1 اور برڈ فلو ہوتا ہے H5N1 اب یہ مکس نہیں کرنا ہے آپ کو برڈ فلو سے آپ جو یہ فلو ہے سوری بلو نہیں برڈ فلو ہے مرگی سے آپ کو یاد رکھنا ہے کتنی مرگیاں ہیں کل پانچ مرگیاں پانچ سے H5N1 اور باقی جو بچا سوائن فلو H1N1 پرباویت انگ کون سے ہوتے ہیں آنکھ ہوتی ہے سو سنتنتر ہے یہ پرباویت ہوتے ہیں سب سے پہلا کہہ جو سوائن فلو کا ہمیں کاملہ سوروالا میکسیکو میں اور برڈ فلو کا ہونگ کونگ میں تو اس کے بعد میں کرتے ہیں بات سورس کی یہ بھی وائرس جنیت ہے کون سے وائرس سے ہوتے ہیں کورونا نامک وائرس سے اور سارس جو ہے اسے سائلینٹ کلر یا کلر نیمونیا کہا جاتا ہے سارس کو سائلینٹ کلر یا کلر نیمونیا کہا جاتا ہے کس وائرس کی وجہ سے کورونا وائرس کی وجہ سے اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں بیکٹیریا سے ہونے والے روگ جیوانوں سے ہونے والے روگ کون کون سے ہیں دیکھیں جو پسلا ویڈیو بنایا تھا وہ بہت میتپون ویڈیو ہے اس میں وائرس جنیت روگوں کو یاد کرنی کے آسان سی آپ کو ٹریخ بتائی تھی 90% کیسے ہمیسا جیوانوں اور وائرس میں سے ہی آتا ہے کہ کون سا وائرس جنیت روگ ہے یا نہیں ہے تو وائرس جنیت روگ آپ کو یاد ہو جائیں گے باقی جو بچیں گے وہ لگ بگ جیوانوں کے ہیں اور الگ لگ ڈیوائی ڈیشن کر کے بھی آپ کو بتا دیا جیسے کواک کی وجہ سے کون سے ہیں پروٹو جوا کی وجہ سے کون سے ہوتے ہیں بیکٹیریا سے ہونے والے روگوں میں سب سے پہلا ہے ٹی بی شے روگ بھی کہا جاتا ہے اسے ہی یکشما روگ بھی کہا جاتا ہے تپیدگ روگ بھی کہا جاتا ہے اس ٹی بی کی خوز کس کے دوارہ کی گئی تھی روبٹ کوچ کے دوارہ کس جیوانوں کی وجہ سے ہوتا ہے مائیکو بیکٹیریم ٹیوبر کلوسیس بیکٹیریم مطلب جیوانوں مائیکو بیکٹیریم ٹیوبر کلوسیس نمک جیوانوں کے کارن ہوتا ہے کیا ٹی بی جانچ اس کی کیا کلاتی ہے مونٹیکس ہے نیٹ ہے نیوکلک ایسیڈ ایمپلیفیکیشن تو یہ اس کی جانچیں ہیں ٹی بی کی جن کے دوارہ پتا چلتا ہے کہ اس وقتی کو ٹی بی ہے پرباویت انگ کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو پرباویت انگ ہے وہ اس میں فیوری ہوتے ہیں باقی جو اسٹی ہے اسٹی بھی پرباویت ہو سکتی ہے سب سے زیادہ موشلی جو فیکٹ ہوتے ہیں وہ اس میں فیوری پرباویت ہوتے ہیں باقی اسٹیاں بھی پرباویت ہو جاتی ہیں پرطم دوارہ جو ہے وہ اس کی اسٹریپٹو مائسین دی جاتی ہے پرطم دوارہ یہ سب ایکزام میں آئے وی کیوسن ہیں پہلی دوارہ کون سی دی جاتی ہے اسٹریپٹو مائسین کس سے پرابت ہوتی ہے یہ پرابت ہوتی ہے کعوک سے خوز کس نے کی تھی سویکس میں نے اس کی خوز کی تھی جس کے لیے 1946 میں انہیں نوبل پرائز ملا تھا اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ بچپن میں روک تھام کے لیے بی سی جی کا ٹکہ لگتا ہے بچوں میں بی سی جی یہ کیوں سنات ہے بی سی جی کا سمدھ کس سے ہے ٹی بی سے اس کو ٹی بی کو روکنے کے لیے فل فوم کیا ہے بی سی جی کی بی سی لس کول میٹ گیورین اب یہ فل فوم اس کی کیوں ہے یہ سی جی نام کہاں سے آیا تو یہ کول میٹ اور گیورین یہ اس کے خوز کرتا ہے اس ٹکے کے بی سی جی کے اس کے بعد میں جیسے بعد میں پتا چلتا ہے کہ جیسے پہلے کسی کو ٹی بی ہو جاتی تھی تو اس کا ہوتا تھا دورٹس ڈائریکٹ اوبزرویسن ٹریٹمنٹ شورٹرم چھائے مہینے کا کورس ہوتا ہے اور آج گل تو اتنا سسٹم ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر خود فون کر کے اور مریض کو بلاتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ آپ دوائی جو ہے وہ سمیں سے لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں اس کی سب سے بڑی ویسیشتہ یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہونا ہے تو یہ پورا جو پروگرام ہے چھائے مہینے کا یہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے بیچ میں اس کا جو دوائی اگر آپ نے مس کر دی تو پھر آپ کو سب کچھ دوبارے سے کرنا پڑے گا نیکٹ چھائے مہینے کے لئے تو سب سے بڑا سسٹم یہ ہے کہ آپ کو پورے سسٹمیٹک ڈھنک سے ڈاکٹر نے چھائے مہینے کے دوائی لی ہے تو جس ٹائم پہ اس نے بتائی کہ دو فر کے تین بجے لینی ہے تو آپ کو تین بجے ہی لینی ہے اور یقین مانئے یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جنہوں نے سسٹم سے دوائی لی ان کا ٹھیک بھی ہوا ہے اور جنہوں نے نہیں لی تو پھر وہ پھر سے بھی ان کو لینے کیا افشکتہ پڑی ہے اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں پلیک کے بارے میں یہ بھی جیوانوں کی وجہ سے ہوتا ہے پاسسوریلا پیشٹیس اس جیوانوں کی وجہ سے ہوتا ہے بیکٹیریا ہے یہ کالی موت بھی کاز آتا ہے اسے بلیک ڈیت روگ واہر کونسا ہوتا ہے پیسو اور یہ کس پر پائے جاتا ہے چوہوں پر اور گلہریوں پر تو چوہ جو ہوتا ہے وہ سو اسے ایک استان سے دوسرے استان پر اور یہ جو پیسو ہے اس کی لار میں پائے جاتا ہے پاسسوریلا پیشٹیس اس میں فیبرے پرباویت ہوتے ہیں یہ آر بی سی جو ہے لال رکھت کنی کا انہیں نشٹ کرنے کا کام کرتا ہے تو یہ تھے آج کے کچھ میتھون بندو اور نیکش ویڈیو میں ہم اس سے آگے اور پڑھیں گے جس میں جیوانوں جنیت روگ کچھ اور ہیں اس کے بعد آنواشیگ روگ جو ہیں وہ پڑھیں گے تو میرے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ان کے نوٹس بناتے جائیے گا میں اس میں جتنے بھی ایکزام کے ایکورڈنگ کیوسن آ سکتے ہیں ایکزام کے ایکورڈنگ جتنے بھی میتھون بندو ہو سکتے ہیں وہ سبھی سامل کرنے کا پریاس کی ہیں پورا اور ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کیجئے اپنے مطروں سے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور ابھی آپ کے لئے بہت سی اور بھی اچھے چیزیں لے کے آنے والے ہیں یہ جب ٹوپک کمپلیٹ ہو جائے گا تب مانو روگوں سے سمدھت آپ کا ٹیسٹ پیپر لیا جائے گا وہ فائنل ہوگا جس طرح سے جیسے ایکزام میں ہوتا ہے جتنے بھی کیوسن آئے ہوئے ہیں وہ سبھی اس ٹیسٹ پیپر میں سامل کیے جائیں گے آنے والے سمبابیت کیوسن سامل کیے جائیں گے تو پھر دیکھتے ہیں آپ کتنے صحیح کرتے ہیں تو اپنی تیاری کو کمپلیٹ کر کے رکھے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جائے ہن جائے بارت